بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ احمد کے خاتم کے اعلان اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا کہ کس طریقے سے سٹیپ با سٹیپ صدر ڈاکٹر عارف علوی یہ سارے کام کرنے جا رہے ہیں اور جنرل آسم منیر کے ساتھ کیا کمنکسن ہو رہی ہے کیا باتچیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا معاملات تیہ ہو رہے ہیں اب آپ نے پورا معاملہ سمجھنا دیکھیں موجودہ حالات میں صدر عارف علوی بہت اہم ترین شخصیت بن سکے ہیں صدر نے اپنے آپ کو کنٹیلیو کرنے کا فیصلہ کیا آئینی اور قانونی طور پر صدر کی مدت پوری ہو چکی ہے لیکن آئین اور قانون ہی اجازت دیتا ہے صدر کو کہ جتنی دیر تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا اتنی دیر تک عارف علوی صدر رہ سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو یہ عارف علوی کا معاملہ نہیں صدر کوئی بھی ہو جتنی دیر تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا جو پرانا صدر ہے جو اپنی میاد پوری کر چکا ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے وہ عہدے کے اوپر اپنا ٹائم پورا کر چکا ہے پانچ سال کا تو جتنی دیر تک نیا صدر نہیں آئے گا اتنی دیر تک پرانا صدر صدر رہے گا یہ آئین کے اندر دو ٹک انداز میں واضح طور پر برملہ انداز میں لکھا صدر نے اسی آئین کا سہارا لیا اسی آرٹیکل کا سہارا لیا اور گھر جانے سے انکار کر دیا صدر کے اوپر بڑا پریسر ڈالا گیا پچھلے دنوں جو ملاقات ہوئی سب سے بڑی ملاقات پاکستان کی تاریخ میں پچھلے کمس کمس تارہ ٹھارہ مہینے میں دو سال میں آرمی چیف جنرل آسف منیر اور ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم انجم ایوان صدر پریسیڈنٹ ہاؤس چوتھا فلور مکمل کرفیو اور وہاں پر یہ ملاقات اس کے اندر جو تین چار چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ صدر نے کنٹینیو کرنا اور صدر یہ اسٹیبلشمنٹ کے نوالج میں لاتے ہیں اب صدر کنٹینیو کر رہے ہیں ایک یہ بڑا فیصلہ کیا گیا کہ صدر نے کنٹینیو کرنا ہے جتنی دیت تک نئی اسمبلیاں موجود میں نہیں آتی جتنی دیت تک الیکشن نہیں ہوتے الیکشن کے بعد نئی اسمبلیاں موجود میں آنی ہے تب جا کے نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے تو اتنی دیت تک تو آرے پل بھی صدر رہیں گے یہ پہلا فیصلہ ان کے جانب سے کیا گیا دوسرا الیکشن کی تاریخ دیکھیں یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے پاکستان میں اس وقت چھوٹے حال جو بن چکی ہے آئینی قانونی بہاران ہے معاسی بہاران ہے سیاسی بہاران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح کے اوپر بھی بہاران آ چکا ہے آئینی اور قانونی بہاران ختم کرنے کے لیے سفارتی تو بعد میں بات کرتے ہیں پہلے آئینی قانونی بہاران ختم کرنے کے لیے سیاسی بہاران ختم کرنے کے لیے اور معیشت کی سٹیبلیٹی یا استحقام کے لیے پہلا جو بڑا سٹیپ ضروری ہے سب سے بڑا جو فیصلہ ہونا ہے جو بڑا اعلان ہونا ہے یا بڑا کام ہونا ہے وہ ہے الیکشن کا ملک میں انتخابات کروائے چاہیں ملک کے اندر الیکشن کروائے چاہیں ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق نوے دن میں انتخابات وہ لازمی ہیں یہ پہلا راستہ ہے آپ کی ہر طرح کے بہاران کو حل کرنے کا خاص طور پر ریاستی اور حکومتی سطح کے اوپر جو بہاران ہے اس کو حل کرنے کا ختم کرنے کا تاکہ ملک ایک ڈیریکشن میں چلے منتخب حکومت ہو اور اس کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے الیکشن یعنی انتخابات انتخابات کی تاریخ کا اعلان اب یہ اختیار ہے کس کے پاس اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس کے پر رولہ پڑا ہوا ہے اس کے پر مسئلہ پڑا ہوا ہے اب یہ کس کے پاس ہے اختیار آئین اور قانون کے مطابق یہاں بھی آئین اور قانون کی بات ہوگی دیکھیں اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آئین ہی فالو کرنا پڑے گا اگر آپ نے آئین کے سننی نہیں ماننی نہیں یا اس کو آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئین جائے بھاڑ میں ہم تو اپنی مرچی کے فیصلے کریں گے تو پھر آپ جو مرچی کرتے پھریں لیکن آئین اور قانون کے مطابق یہ نالج میں لانا عوام کا بتانا بڑا ضروری ہے الیکشن ایک 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 ہے جو کہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اس میں یہ تبدیلی کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا احتیار ہے لیکن آئین اس کے اوپر ہے الیکشن ایکٹ ایکٹ رولز بسنس رولز بل قراردادیں ہیں یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہیں ٹاپ کے اوپر آئین ہے اور یہی عمران خان آج بات کر رہا ہے دیکھیں عمران خان نے جیل میں ملاقات کی اپنے وقلہ کے ساتھ عمران خان نے خاتوی سے پہلے بھیجا اور کمیونکیسن بھی بوشرا بی بی کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور صدر کو کنویک کیا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہر حال میں کرنا ہے تو اب صدر آئین کا پابند ہے آئین کا مطابق اس نے تاریخ دینی ہے الیکشن کمیسن کے اندر بیٹھا ہوئے شخص سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیسنر وہ نہ کسی کی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے وہ بڑا خلاف ہے پی ٹی آئی کی مخالفت میں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جو اس کے حق میں ہو جیسے اس کی جانب سے تو فیصلہ اسی طرح کی آنے ہے کہ الیکشن ڈلے ہو جائے عمران خان ڈسکوالفائی ہو جائے ڈی سیٹ ہو جائے یا الیکشن کے اندر دہندلی ہو جائے منجمنٹ ہو جائے منپلیشن ہو جائے یہ تمام چیز ہیں لیکن وقت کی اوپر انتخابات تو آئینی تقاضی ہے اس کو پورا کرنا ہے اب اختیارات کا معاملہ ہے کہ وہ کس نے اعلان کرنا ہے صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ کے مطابق کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور نوے دن میں وہ بنتے ہیں اب نوے دن کب بنتے ہیں وہ نو یا دس نمبر کو بنتے ہیں اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرنے کا پابند ہے اور وہ ففٹی فور ڈیز چوون دن یعنی کہ ففٹی فور اس میں یہ شیڈیول جاری کرنا لازمی ہے تاکہ ہر ایک کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پھر اس کے پر چانچ پرطال پھر اس کے پر اعتراضات پھر بیلٹ پیپر بیلٹ باکسز فنڈ سیکیورٹی ہیلکار اور یہ بڑا لمبا چوڑا پروسس ہے پورا اس کو پورا کرنے کے لیے ففٹی فور ڈیز اس کا شیڈیول اور اس کے بعد الیکشن تاریخ یہ اب ہے معاملہ تو اس میں صدر کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے تاکہ اس کے مطابق وہ انتخابات کروائے چاہے اب اگر صدر اناؤنس کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ پر سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اگر کوئی الیکشن نہیں کروانا چاہتا یا اس کو روکنا چاہتا ہے یا وقت کے اوپر جو صدر تاریخ دیتا ہے اس کے اوپر الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلے جانا ہے اور سپریم کورٹ آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہے سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے آئین اور قانون بڑا واسع ہے اس معاملے میں اس وجہ سے عمران قان کی جانب سے بھی زور دیا جا رہا ہے لیکن جو اس میں رخوابت ڈال رہے ہیں جو اس میں مسئلہ پیدا کر رہے ہیں جو اس میں اس کو رکوانا چاہتے ہیں وہ آئین کو معتل کرنا چاہتے ہیں آئین کو معتل کر کے آپ پاکستان کے اندر نہ سیاسی استحقام لاسکتے ہیں نہ معاشی استحقام لاسکتے ہیں نہ قانونی اور آئینی طور پر جو بہران ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ایسی طرح سے یہ تمام کی تمام چیزیں چوری ہیں پاکستان کی اسٹیبلیٹی استحقام کی طرف اس کے لئے پہلی جو شرط ہے وہ ہے انتخابات موسیقی